ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مکینیکل چینل آئی کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک ڈیڈی پھری بالا جو رسیور ہے اس کے اوپر کہ اگر اس کا جو کارڈ ہے یہ خراب ہو جائے مین کارڈ تو اس کی جگہ ہم کون سا کارڈ لگائیں گے وہی سپلائی رہے گی وہی پینل صرف ہم اس کا جو کارڈ ہے وہ چینج کریں گے اس کی جگہ دوستو آپ جو چھوٹا آج کل علی کا کارڈ آتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہو اگر آپ کی جو سپلائی وغیرہ صحیح ہے بلکل اوکے ہے تو میں ابھی آپ کو جہاں پر سپلائی دکھا دیتا ہوں جہاں پر یہ دیکھیں پانچ وولٹ ہے اور یہاں پر گراؤنڈ اور جہاں پر جو بیس بولٹ یا اکیس بولٹ آتے ہیں یہ یہ دیکھیں چوبیس بولٹ اس کے بعد ہے یہ بارہ بولٹ لیکن اس کارڈ میں جہاں پر بارہ بولٹ ہی نہیں آ رہے اس کے لئے ہم الگ سے بارہ بولٹ ہی لیں گے سپلائی سے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے لینے ہیں اور لاشٹ میں جو تھری پوائنٹ تھری بولٹ ہمیں جہی بولٹ چاہیے جو نیا کارڈ لگانا ہے اس کے لئے اور جو اس کا پرنٹ پینل ہے جس کے اوپر ڈیسپلی اور کنٹرول بٹن لگے ہیں اس کے لئے یہ والا جو پٹہ ہے یہ آپ کو سیم رہنا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پگاریا کا جہاں کوشپ کا رسیور ہے تو اس میں یہ کارڈ نہیں لگ سکتا کافی مشکل ہے لگ جاتا ہے لیکن یہ ہر ایک آدمی لگا سکتا ہے تو اس کی جتنی بھی سپلائی بغیرہ ہے جیک ہے پرانے کارڈ کے ہم سب ہی اتار دیں گے کیونکہ یہ کافی پرانا رسیور ہے بڑے کارڈ والا اور اس کی جگہ ہم یہ والا جو آج کل کارڈ آ رہا ہے بجار میں مل رہا ہے یہ لگائیں گے یہ والا شوٹا کارڈ تو جہاں پر جو ہم نے پینل کا جیک اتارا تھا وہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پگاریا کا جہاں کوشپ کا ہوگا رسیور اور اس میں یہ بڑے والا جیک لگتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا رسیور ہے تو اس میں یہ شوٹے والا کارڈ نہیں لگے گا جہاں پر میں آپ کو سپلائی دکھا دوں ایک بار جو پرانے کارڈ کی تھی پانچ بولٹ اس کے بعد گراؤنڈ پھر اکیس بولٹ پھر تیس بولٹ اور گراؤنڈ اور تھری پوائنٹ تھری بولٹ جہاں پر دوستو لکھا گیا ہے تیس بولٹ جہاں پر کوئی تیس بولٹ نہیں آ رہی کیونکہ سپلائی سے تیس بولٹ نہیں نکالی گئی لیکن اگر ہم یہی جیک نئے کارڈ میں لگائیں گے تو وہاں پر ہمیں جو تیس بولٹ والی پین ہے اس کو کٹ کر بارہ بولٹ ہی دینے ہوں گے اگر آپ بارہ بولٹ ہی جہاں پر نہیں دیتے تو آپ کے جو ورٹیگل کے چینل ہے وہ نہیں آئیں گے سرپ ہولیجانٹل کے چینل ہی آئیں گے تو بس ایک یہی بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے باقی جو اس کا جیک ہے وہ سیم ہے دونوں جیک سپلائی والا اور جو فرنٹ پینل والا ہے اتار کر اس چھوٹے کارڈ میں لگا دینے ہیں باقی جو اس کی بیک سیڈ پھٹنگ ہے جہاں پر ہم لن بھی دیتے ہیں ان آؤٹ وہ سیم ہے اور دوستو یہ نیا کارڈ ہے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والا اس میں شیکشن گائب ہے یہ دیکھیں یہ اس میں ہے پرانے کارڈ میں یہ چھوٹے والے کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں یہ بلکل جو نیا آج کل آ رہا ہے کارڈ کیونکہ یہ شیکشن ہوتا ہے آر اف سیگنل کا جس ٹی وی میں آڈیو ویڈیو کی فیسلیٹی نہیں ہے اس میں یہ ہوتا تھا پہلے آر اف کا لیکن آج اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے تو اس لئے کارڈ والوں نے جو چینہ والے ہیں انہوں نے یہ بند ہی کر دیا یہ لگانا آر اف تو اس کی کوئی ہمیں جرورت بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک بار میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں میں نے وہی جیک لگا دیا اس میں اور جو ہمارا رسیور ہے یہ آن ہو گیا اب دوستو جو باقی بچا ہے کام بارہ وولٹ ای کا وہ ہم سپلائی میں سے دیکھ کر کیونکہ یہ بڑیہ سپلائی ہے پہلے والی آج کل اتنی بڑیہ سپلائی نہیں آتی تو کوشش کریں کہ آپ یہی سپلائی لگائیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی پرانہ رسیور ہے بس آپ نے اس میں سے جو بارہ وولٹ ای دیکھ کر میٹر سے ملٹی میٹر سے چیک کر کے جہاں پر تیس پولٹ بالی پین تھی اس کے اوپر آپ نے لگا دنا یہ دیکھیں جہاں پر بلکل خالی شوڑی گئی ہے تیس بولٹ والی پین جہاں پر میں یہ سولٹر کر رہا ہوں جہاں پر یہ ویر لگا دی ہم نے بس تو آپ کا جو رسیور ہے بلکل اوکے ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک کارڈ میں پانچ بولٹ تین بولٹ بارہ بولٹ اکیس بولٹ یہ سپلائی ہوتی ہے ہر سپلائی میں یہ بولٹ ہی ہوتے ہیں کوئی بھی ایس ایم پی ایس سپلائی ہے شپیشل ڈیٹی اچ کے لئے بنی اس میں یہ بولٹ ای آپ کو ملیں گے تو آپ ملٹی میٹر سے وہ بولٹ ای دیکھ کر لگا دو اس کا کام یہی ہے کہ اگر آپ نے بارہ بولٹ ای اس کو نہ دیئے تو آپ کے جو ورٹیکل کے چینل ہے وہ نہیں آئیں گے تو اس کے بعد اس کی جو فیٹنگ ہے سیم وہاں پر آ جائے گی آپ کو اس میں کچھ بھی الگ سے ہول نہیں کرنا سیم وہی فیٹنگ آپ کو آ جائے گی بس اور جو اس کے نٹ بولٹ لگا کر فیٹ کر دو ابھی میں آپ کو ایک بار اس کو چلا کر رکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی دوستو یہ ہوری جنٹل کے چینل آٹو سرچ میں ہیں اس کے بعد ورٹیکل کے آئیں گے اور دوستو جو ہمارا یہ والا رسیور ہے یہ بلکل اوکے ہو چکا ہے تو آپ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رسیور ہے اس کا کارڈ چینج کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے آسانی سے کر سکتے ہو اگر دوستو آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی جانکاری والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت سبسکرائب کر رہا ہے نمید